بسم اللہ حیرہ ہمارے ہمارے ہی پرگرام میں انسائٹ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غوری ہم سیاست میں ہوجہ ہمیں لیکن ایک اور چیز ہمارے جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آج ہی کچھ دیر پہلے نیوز آئی کہ ہر پاکستانی شہری دھائی لاکھ کا مقروض ہے اب ہر شہری سمرات وہ بچہ بھی ہے جو اس وقت زمین پہ پیدا ہو رہا ہوگا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کڑس کیا ہوتا ہے میرا ملک کیا ہے میں کہاں پیدا ہوں اس کو کچھ نہیں پتا لیکن اس پہ دھائی لاکھ کا بوجھ ہے دوسری بات جو آج پروگرام میں کریں گے وہ یہ کہ مریعب نواز صاحبہ اپنے خطاب میں کہتی ہیں جنب 21 اکتوبر کو خوشحالی پاکستان میں آنے والی ہے یہ کون سے خوشحالی تھی یہ جواب بسد احترام اگر مجھے دے دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا کہ سولہ ماہ کس کی گرمنٹ تھی ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا تھا اور اگر بڑے ڈیسیزنز کسی کو لینے تھے تو کس کو لینے تھے یہ جواب اگر مجھے بل جائے تو بہت اچھا ہوگا اور بات کریں گے اگوان شہریوں کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے کیا دورست نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور اس وقت جو لوگ پریشان ہیں وہ جو لیگل طریقے سے بھی رہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا یقینا کوئی پلاننگز کی گئی ہوں گی لیکن سوال بنتا ہے کہ آگے کس طرح سے چیزیں لے کے چلیں گے جب ملکوں کے حالات بیچ میں خراب ہوں گے یا پھر بہتری کی طرف اگم جائیں گے تو کس حد تک جائیں گے اور بات کریں گے اسمان ڈار کے حالیہ بیان کی چیئرمن پی ٹی آئی کی وقتیں نو بہی مئی کے بعد گرتی چلی آ رہی تھی لیکن اسمان ڈار صاحب ایک بڑے مضبوط کھلاری نظر آتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جس قسم کی انہوں نے باتیں کی جو کچھ کہا وہ اور لوگوں نے بھی کہا ہو گا لیکن اسمان ڈار صاحب کا بیان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا بیان آہ خان صاحب پہ لگنے والے الزامات کو اور مضبوط کر دیتا ہے جس میں بغاوت اور غداری کے مقدمات بھی ہیں جس کی ویسے آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں تمام موضوعات پہ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں مصر انیازی صاحب آپ کا تعلق بیپس پارٹی سے میں نے پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں خالد سلطان صاحب آپ کا ت تعلق ایم کی ایم سے سر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں ریموٹ پر جوائن کریں گے ایڈوکیٹ سیف رحمان سیف ادین صاحب جو بات اسلامی صاحب کا تعلق ہے سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے مصر انیازی صاحبہ مصر انیازی صاحبہ اسمان ڈار صاحب کا بیان آتا ہے اور نو مائی کے واقعے کی کلی کھول دیتے ہیں پہلے بھی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے کہ جناب اس طرح سے معاملات ہوئیں لیکن اب جو بیان آرہا ہے جیس اسمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں جناب یہ زمان پارک پر مستقل یہ پلاننگز چل رہی تھی کہ نو مائی کو کیا کیا ہوگا کس طرح سے لیتی ہیں اس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈار صاحب خان صاحب کی جو کیابلنٹ کا بڑا اہم کھلا رہی تھا ان کا تو اگر ان کا اتنا قریبی ساتھی اور ان کی کیابلنٹ کا جو بڑا ان کا قابل اعتماد دوست تھا شخص تھا تو اگر وہ اس قسم کا بیان دے رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی اور اگر صداقت ہے یا نہیں ہے تو اس کی اچھے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور خان صاحب نے کیا جب نو مائی کو جو واقعہ ہوا میں تو سمجھتی ہوں اس پاکستان کی تاریخ میں وہ اتنی برے الفاظ کے طور پر لکھا جائے گا کہ اگر کہا جائے تو ہر پاکستانی کا جو سر ہے وہ شرم سے جھگ جاتا ہے لیکن اگر وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کی صحیح چالبی نہیں ہے دیکھیں وہ خود وہ کچھ کہہ رہے ہیں ان کی والدہ کچھ کہہ رہی ہیں تو ایک گھر کے اندر کیا ہے والدہ صاحبہ فرما رہی ہیں وہ کہ جی ان کے اوپر زبردستی کیا جایا گیا تو کیا زبردستی کرنے سے ایسے کہ ان کی اٹھائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ کسی کو سامنے لائے گیا تو اس میں یہ بات بھی خیال لگنا چاہیے کہ ہم بھی اسی اسی کا حصہ تھے اگر ایک گھر میں تین ووٹ کسی کے تھے تو ایک ووٹ یقیناً چیئرمن پی ٹی آئی کا تھا کیونکہ پہلے سے جو ذہن سازی ہوئی تھی اس میں کوئی ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب آپ ووٹ کس کو دیں گے لیکن ایک چیز تھی جو ہمارے سامنے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی دیکھی آہستہ ایسا لوگوں کا مائنڈ کیسے چینج ہوتا ہے وہ آگے دیکھیں گے لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سامنے دیکھا کہ جناب لوگوں کا ذہنیوں بدلہ کہ ایک ہی گھر میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں ایک ہی گھر میں جو ہے پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں ایڈوکیٹ سیف ادین صاحب جوانت اسلامی صاحب ابھی ابھی ہمیں جوئن کے لیکن ابھی ہم آگے چلتے ہیں مصرح آپ کی طرف ہی آئیں گے میں جو اس وقت جس کوسٹن کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں یہ میٹنگز ہوتی ہیں سائفر والا مسئلہ بھی ہوا یہ میٹنگز میں بھی کہنا ہے جی بہت پہلے سے ذہن سازی ہوئی یہ اب کہنے کی بات نہیں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح سے پلاننگ ہوئی دو ہزار گیارہ کا پروجیکٹ کیا تھا کس طرح سے چیزیں آئیں فیضہ بات دھرنا آپ کہہ لیں پی ٹی وی پہ حملہ کہہ لیں تمام چیزوں پہ لیکن یہ وہ لوگ جو آج محبے وطن بنتے ہیں اب سوفر اپ ڈیٹ ہوا یا ضمیر جاگا پہلے کیوں نہیں ضمیر جاگتا یہ پہلے کیوں نہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم کیسے اپنے ملک کے خلاف بات سن سکتے ہیں کیا میں اور آپ جتنے بھی اختلاف کر لیں کیا اگر ہماری پارٹی یہ کہے گی کہ پاکستان کے خلاف یہ کر لو تو کیا ہم مان جائیں گے دیکھیں کوئی بھی شخص میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ماں کے لیے کوئی غلط الفاظ نہیں سن سکتا تو یہ دھرتی ہماری ماں ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے الفاظ ملک کے لیے کوئی سن سکتا ہے اور اگر یہ جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیں گے اور اگر خان صاحب نے دیکھیں ہر جو بھی پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار خان صاحب ہے تو اگر خان صاحب ذمہ دار ہے تو ان کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی وہ حق اور سچ پر مبنی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا بھی سی ان سے امید کی جاتی ہے اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں یا پھر اس طرح کے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن میرا تو کوششن پھر بھی ہوتا ہے ہمیشہ اگر سائفر والا مسئلہ بھی تھا یا پھر آئیم ایفزی ڈیلی کو تحس نحس کرنے والی بات تھی وہ لوگ جو ان چیزوں کا حصہ ہوتے ان کو بھی سب کو شامل کرنا چاہیے اگر کوئی اس قسم کی میٹنگ میں جس میں بغاوت اور غداری کی بات کی جاری ہو اور یہی سے کوششن بنتا ہے ایمکیو ایم کے رینوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ورکر خالد سلطان صاحب خالد سلطان صاحب آپ سے جو ایک ریلیمنٹ کوششن اس پر بنتا ہے نو مہی کا واقعہ ہو گیا لیکن کراچی نے بہت کچھ بکتا آپ کی پارٹی نے بہت کچھ بکتا ویپس پارٹی ہمیشہ ہی کہتی ہے جب ہماری پارٹی سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے اس نے قربانیاں دی مانتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ماضی میں وہ کچھ ہوا جس میں آپ بھی بغاوتیں کر سکتے تھے آپ کے جو بانی تھے وہ بغد بھی رہے ہیں انہوں نے چیزیں بھی صحیح ہیں لیکن آپ اب اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جو رییکشن نو مہی کو آیا اس کو آپ کی پارٹی نے کس طرح سے لیا کیونکہ آپ کی پارٹی کے اس قسم کا رییکشن آ سکتا تھا لیکن آپ لوگ اس نہیش میں نہیں گئے نا آپ نے اپنے لوگوں کے اس طرح سے بات کی کیا کہتے ہیں آپ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ گزشتہ چالیس سال سے ہو رہا ہے اور آج تک بھی ابھی تک ہمیں سو فیصد پلٹیکل آزادی حاصل نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو پردنگ کیا کیا کچھ کر دیتا پیٹی کے آئے کے ساتھ تو اس کا بھی ایک فیصد بھی نہیں ہوا ہمیں 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 پلٹیکل پارٹی ہم نہیں چاہتے کسی بھی شہسی جماعت کے ساتھ یا اس کے برکے کے ساتھ ہو لیکن ہمارا ملک پاکستان ہمارے لئے سب سے مقدم ہیں ہمیں جو کچھ بھی مسائل ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں یہاں کے اداروں کے یہاں کی پلٹیکل پارٹیوں کے یہاں کی مختصرہ ہے مقننہ ہے سب کی طرف سے جو مسائل ہیں وہ بدن پاکستانی ہیں اور ہم اس کو ہم نے حل کرنا ہے لیکن اس کو لے کر اگر کوئی ہماری ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے پاکستان کی اساس کو نقصان پہنچان پہنچانا ہی گوش کر دیں اپنے ملک کو جو ہے وہ تباہ کرنے ہی گوش کر دیں اور کے خلاف عالم وغاوت بلند کر دیں یہاں تھا کہ آپ لوگوں نے خود اپنے بانی خلاف آپ گئے آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ایک پاکستان ہی کے نام پر اور تو کوئی چیز نہیں تھی اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی بلکل میں قطع کلامی کی معذرہ چاہوں گی آپ کے ہی ایک رہنو مابیری پرگرام میں آیا انہوں نے اپنے ہاتھ دکھایا اس ہاتھ پہ تشدد کے بہت پرانے نشانات تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم آپ کو دکھا دیں میڈم اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے ہم نے تو یہ بھی ساہا ہے میں خود وکٹم ہوں اور میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور میرا انکر ٹوٹا ہوا ہے اور میرا بھورا جسم جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد جب مجھے کورٹ پر پیش کے ہائی کورٹ اس وقت دوانے میں نائنٹی ٹو کی بات ہے تو وہ جس نے بھی میرا جسم دیکھا وہ اس نے نظر جھگا لی اس وقت کے بڑے بڑے پلیز افسر تھے جنہوں نے مجھے گرفتار گرفتاریت بعد میں لکھائی گئی تھی لیکن یہ نہیں ہوا کبھی ان سے بھی میں نے جب مجھ سے سوالات ہوتے ہیں جی ایٹی ہوتی تھی ہماری لئے پاکستان سے مقدم کوئی چیز نہیں ہے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں پاکستان سے غداری نہیں کر سکتے پاکستان کو دباہ کرنے کا نہیں سوچ سکتے ہم تو پاکستان کو بنا کے آئے ہیں اور پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہماری جو بھی قربانی ہیں پاکستان کے سسٹم کو سعی کرنے کی کوشش ہے اس میں آپ ہماری بات کو مانے نہ مانے جو ہم نے نظریہ پیش کیا کہ ایک عام آدمی جب تک اسمبلیوں میں نہیں جائے گا اس کی نمائندی نہیں ہوگی جتنے پرسن جو لو ہم یہ نہیں کہ ہم جاگیداروں کے خلافے ہم یہ نہیں کہ ہم سرمایہ داروں کے خلافے ہم کہتے ہیں جتنا تعداد مقدور ہوگی ہے جتنی تعداد جو کسان ہوگی ہے جتنی تعداد عام آدمی کی اتنی تعداد ان کی اسمبلیوں میں جائے اور وریڑوں کی بھی نمائند کی جائے اور سرمایہ کاروں کی بھی ہو لیکن اتنی ہی جتنی ان کی تعداد ہے حصہ بخدر جسہ اور یہ عملی طور پر ایم کیوں نے انیس سو ستار سی قبل جاتے الیکشن اس کے بعد آٹھ جنرل الیکشن ہو چکے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے عام غریب متوسط امیر طبقے کے لوگوں بھی بھیجا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم دو فیصل ان لوگوں بھی بھیجا تاکہ سب کی نمائنگی ایک ہم نے عملی نمونہ پیش کیا کہ سب کی نمائنگی وہ پاکستان اس کے وغیر صحیح نہیں ہو سکتا اور ہماری جو دیتے دوسری کے لیے اس کے لیے ہم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور ابھی بھی ہم بہت تکلیف میں ہیں لیکن تکلیف ہو کے باوجود بھی آپ یہ بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایک سیاسی عمل جاری رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس وقت سیٹ میں تھے ان کے فیصلے غلط ہوں اور جو لوگ ابھی سیٹ پہ ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں چیزوں کو اور چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں ہمارا بھی اس وقت جو بھی دو چیزیں ہماری ہیں ہم تمام پاکستانی شہدی برابر ہیں سب کا عزت نفس جو ہے وہ برغار ہونا چاہیے ہم بحال ہونا چاہیے اور میریٹ میں پاکستان کو چلائے جائے ہم پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے اگر اس کو اس جگر پر نہیں چلائے گیا جس مقصد کے لیے قائد عظم رحمت اللہ نے پاکستان بنایا تھا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور برد صغیر کے مسلمان نے جدیہت کی تھی عملی جس میں بیس لاک جانوں وہ قربانی دی تھی آج تک وہ حاصل نہیں ہو سکا اب وقت آ گیا ہے کچھ اشارے نظار ہیں شاید ایسا ہو جائے کہ ہم اس کو اس منزل کی طرف گامزن ہو جائیں کہ جس بلکل ایسا ہے یہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب جمہوری عمل کا تسلسل ہو اور وہ لوگ جو جمہوریت پر تنقید کرتے ہیں یا جمہوری رہنماوں پر تنقید کرتے ہیں ہم بھی بعض وقت کہہ جاتے ہیں چیزیں لیکن جمہوری عمل کا تسلسل بہت امپورٹنٹ ہے اگر قائد یہ ملک جنگ سے نہیں حاصل کیا گیا تھا یہ ایک سیاست کی بنا پہ حاصل کیا گیا تھا وہ لیڈرز تھے جو کہ سیاسی ذہن رکھتے تھے اور سیاست دانوں نے یہ حاصل کیا تھا ملک کوئی اور آہینی طاقتیں نہیں تھی جنہوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا یاد رکھنا چاہیے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سیفودین صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں سیفودین صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ سیفودین صاحب جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے لیکن چونکہ آپ پروپریشنلی ایڈوکیٹ بھی ہیں تو کچھ قانونی طور پر بھی آپ سے بات کریں گے اس وقت چیرمن پی ٹی آئی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سیسے بیانات آتے ہیں ان کے لوگوں کے جس میں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف بات کی جاتی ہے ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں اس وقت عثمان ڈار صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس کی جس میں صاحب پتہ چل رہا ہے کہ جی نو مہی کے واقعات بھی لے لیں یا اس سے پہلے وہ کہتے ہیں جی مارچ اس لئے لیا گیا تھا کہ آسے منیر صاحب کی تائیناتی میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے یہ تمام چیزیں چیرمن پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کیسز کو کس تک مضبوط کر سکتی ہیں کیا رائے ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ چھتر ستتر سال ہو گیا ہے ہمارے ملک وقت عیدیس کو بنے ہوئے اور پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں آئین بھی موجود ہیں سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جو اس ملک کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور جو یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی آپ سن رہی ہوں گی کہ ایم کیم بھی شکایت کر رہی ہے پیپلز پارڈی بھی رونا روٹی رہتی ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی باری ہے ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی طرح کا رونا رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہمارے ساتھ تو ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف وہ سب کچھ کروانے میں شریک ہوتی ہیں لیکن ایم کیم آج جو باتیں کر رہی ہے اگر یہ باتیں اس حد جب یہ کر رہے ہیں تو جب یہ جن قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور جن کے ایمہ پر یہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو سوچنینا چاہیے یہی مسلم لیگ نون والوں کا معاملہ ہے یہی پیپنس پارٹی والوں کا معاملہ ہے اگر یہ اس وقت اصولی سیاست کریں اگر یہ پاکستان کا بہتر مستقبل سوچیں تو ان چکروں میں نہ پڑھیں اور اس کی وجہ سے کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ جنہ دیکھیں پڑھیں جو آج نہیں آپ کی بات پہ میں ایک جملہ ایٹ کرنا چاہوں گی یہ میں بات پہلے بھی کر چکی ہوں بہت سے پروگرام سے کرتی ہوں کہ اگر کسی کو پہلے جب وہ دور حکومت میں نہیں ہوتے ان کے ساتھ کیسز غلط ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جب خود حکومت میں آتے ہیں وہی کیسز غلط کیسز وہ بھگت چکے ہوتے ہیں وہی قانونی طور پر کس طرح سا اپنے مخالفین کے خلاف وہ کر سکتے ہیں بلکہ انہیں تو قانون میں تبدیل لانی چاہیے اگر کئی شکم موجود ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کے مخالف کے بارے بارے میں ہو رہی ہے ان کو ختم کرنا چاہیے لیکن جب دور حکومت میں آتے ہیں تو وہ سب سارے اداروں سے اپنے تعلقات بہتر بناتے ہیں جی میری بات اپنی پوری سن لیں تو دیکھیں بات کیا ہے کہ نون لیگ والے اس بات کا رونا روتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے خلاف بڑا ظلم ہوا صحیح ہے نا پی ٹی آئی والے آج وہی عدالتیں بھگت رہے ہیں اور اب وہ بھی وہی ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن جب نون لیگ والوں کا ہرہا تھا تو پی ٹی آئی والے خاموش تھے دماشیاں دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے پی پلس پارٹی والے کی فانسی کا رونا ہوتے ہیں کوئی گن کا یہی والا رونا لیکن سروق سارے کے سارے ایک جیسا رہی تھی تو انہوں نے ہائی کورٹ کو گھیر لیا تھا اور ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیا تھا ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بہت 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 دھردہ ہوا تھا جس نے جس میں پی ڈی آئی کی ساری جماعتیں شامل تھی جس میں اینکیومی شامل تھی تیرہ جماعتی اتحاد نے سپریم کورٹ کے سامنے دھردہ دیا اور اس کو دھنکیاں دی اور ان کو فیصلہ کرنے پر جو ہے مختلف قسم کے جو بھی اس کے ریپرگیشنز رکھتے ہیں اس کی دھنکیاں دی اب آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک میں عدالتوں کو دھنکیاں دی جاتی ہوں سپریم کورٹ کے ججوں کو دھنکیاں دی جاتی ہوں ان کو کام نہ کرنے دیا جاتا ہو اس ملک میں اگر آپ یہ سوال کریں کہ فلانا آدمی جو اتنے عرصے سے غائب تھا جو اغوا تھا یا جس کے اغوا کا الزام لگایا گیا تھا اب مجھے بیان دے رہا ہے ان ساری چینوں کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جو لوگ پندرہ پندرہ بیز بیزین یا دو دو مہینے اغوا رہنے کے بعد باہر اوپر جب بیانات دے رہے ہیں جن کے اغوا کے مقدمات درج ہیں اب ان کے بیانات کو آپ ڈسکس کریں تو یہ تو ایک کھلوار نہیں سر ڈسکس کرنا اس وقت ضروری اس لیے ہے کیونکہ آگے الیکشنز ہونے والے اور ان اثر ان بیانات کے اثر ہوں گے کیونکہ اس وقت امپورٹنیس اس چیز کی ہے کہ ون فیفٹی فائیک کے تحر جو بیان دینا چاہیے تھا وہ ایک نجی ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن کے گھر پہ بیٹھ کے دیا جاتا ہے جبکہ یہ سمپل ہی ہے کہ آپ کو پلس کو ون فیفٹی ون کے تحر جو بیان دے کے چیزوں کو آگے لے کے جانے نہ چاہیے تھا مزید بات کریں گے لیکن انفرشنٹلی ایک بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں